آئندہ برس ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار پچیس کی منظوری دے دی پیکش دس لاکھ پینسٹھ ہزار سے دس لاکھ پچھتر ہزار کے درمیان ہوگا اگلے سال سرکاری حج پیکش دس لاکھ پینسٹھ ہزار سے دس لاکھ پچھتر ہزار کے درمیان ہوگا پاکستان سے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کی سادت حاصل کر سکیں گے حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیوٹ حج سکیم میں پچاس فیصد کے تناسب سے تقسیم ہوگا حج پالیسی میں سپانسرشپ سکیم بھی منظور کی گئی طویل دورانیہ کا حج 38 سے 42 اور مقتصید دورانیہ کا حج 20 سے 25 روز پر محیط ہوگا آزمین حج کے لیے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین لازمی قرار دی گئی شرح سود کم ہونے سے کرزوں کے حجم میں کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کا کابینا اشکاف سے خطاب تہا پالیسی ریٹ 22 فیصد سے کم ہو کر 15 فیصد پر آ گیا پالیسی ریٹ میں کمی کاروبار سنت اور دیگر شعبوں کے لیے اچھی خبر ہے مرکزی بینک نے گزشتا چند ماہ میں شرح سود میں بتدریچ کمی کی شرح سود کم ہونے سے کرزوں کے حجم میں کمی آئے گی ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معاشر تچھے طریقے سے آگے بڑھے گی معاشر اشاری مصبت سمت کی جانب گامزن ہے دورہ سودیہ عرب میں محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر درخواست ازر صدیق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے دائر کی آئینی درخواست کو ڈائری نمبر بھی آلورٹ درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم ہے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کا اکتیار پارلیمان کی پاس بھی نہیں سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ بنیادی حقوق کو ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کا لدم قرار دی جائے چیف جسٹس یایا فریدی کی زیر صدارت جیوریشل کمیشن کا اجلاس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منی بکتر، جسٹس امین الدین شریک ایجنڈر میں کمیشن کے سیکیٹریٹ کا قیام اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کے تشکیل کے لیے ججز کی نام صدقی شامل چبیس میں آئینی ترمیم اور جیوریشل کمیشن کی تشکیلے نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے چبیس میں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بکتر کا چیف جسٹس کو خط اسی ہفتے چبیس میں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ خط میں کہا گیا کہ اکتیس اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں چبیس میں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا فیصلہ کیا گیا تھا کیس چار نویمبر کو فل کورٹ سنے گا کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں ہوئی دونوں سینئر جسٹس نے اکتیس اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا پریکٹس پروسیجر کمیٹی میٹنگ کے منظر عام پر آگئے چیف جسٹس یاہیہ فریدی کے بغیر جسٹس منی بکتر چیمبر میں ہوئی چیف جسٹس یاہیہ فریدی نے مطلع کرنے کے باوجود کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا معاملہ فوری نویت کا ہونے کی وجہ سے جسٹس منی بکتر چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس پلائے گیا جسٹس کمیٹی اجلاس میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست نے چار نویمبر کو لگانے کا فیصلہ ہوا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر وعدوں سے مکرنا، مشاورت سے فرار اور کارڈینیشن سے انکار بلاول بھٹو حکومت سے ناراض بلاول بھٹو نے بطور اتجاج گجشتہ ہفتے جیوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا بلاول بھٹو کو کہنا ہے حکومت نے جیوڈیشل کمیٹی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مساوئی نمائنگی کے وعدے کا پورا نہیں کیا حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مساقبل کا فیصلہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کرے گی بلاول بھٹو وطن واپسی پر سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اشکاس پلائیں گے جس میں اہم فیصلے ہوں گے پارلیمنٹ میں قانون سازی پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ایک بات پھر رابطہ پی ٹی آئی واف چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کے سربراہی میں مولانا فضل رحمان سے ملنے جائے گا کچھ دیر بعد ملاقات متوقع پارلیمنٹ سے ججز کی تعداد بڑھانے اور مختلف بل پاس کیے جانے پر اگلے لائے عمل کے لیے مولانا فضل رحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا ملکی سیاسی صورتحال اور اتجاج زیرے اور آئیں گے کوئی بھی شوق سے قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کی بنیاد ایک خواب پر رکھی گئی تھی علامہ اقبال کے خواب کو قائد آزم نے تعبیر دی وزیر اطلاعات اتاولا تارڑ کا نیشنل یود سمیٹ سے کتاب کہا نوجوانوں نے گلی گلی کریا کریا میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ پہنچایا پاکستان کی نوجوان عبادی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستانی نوجوان دنیا کی منظرنامی کو منفرد شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتا تارڑ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تغیر کے باعث ہم نے بہت سے نقصانات اٹھائی ہیں نوجوانوں کو بائک تیار بنانا وقت کا تقاضہ ہے ہم نے فلسین کے دوست طلبات کو پاکستانی اداروں میں داخلے دیئے پاکستان انیس سو امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ شروع کاملہ ہیریس اور ڈونلڈ ٹرم میں کانٹے کا مقابلہ پہلا نتیجہ بھی سامنے آ گیا پہلا ووٹ نیوہم بشائر کے چھوٹے سے قصبے ریکس وائل نوچ میں ڈالا گیا ریکس وائل نوچ میں کل چھے ووٹ ریجسٹر تھے ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیریس کو تین تین ووٹ ملے مقابلہ برابر رہا بدامنی الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے وائل میں مولی سیکیورٹی دبات ایک لاکھے کری پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی پڑھا دی گئی